بوتیقہ کی روشنی میں ڈراما سبق کے اس حصے میں بوتیقہ کے کچھ پہلوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں فنکارانہ نقالی، علمیہ کی تعریف، نظریہ عمل، پلوٹ اور کردار نگاری، پلوٹ کی ساخت، علمیہ کے مقاصد، علمیہ کے ہیرو اور نظریہ تربیہ خصوصیت کے حامل ہیں یہ وہ اناثر ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ڈرامائی روایتوں کو ضرور متاثر کیا ہے مقصد اس سبق کا تعلق بھی بوتیقہ کے مزامین میں سے ہے بوتیقہ کو پوری طرح سمجھے بغیر رزمیہ اور علمیہ نظم یہاں تک کہ ہر اس سنفِ عدب یا فنونِ لطیفہ کی ہر اس شاخ کو سمجھنا اس کی صحیح قدر و قیمت معین کرنا ناممکن ہے جس میں پلوٹ یا عمل کی کوئی بھی صورت موجود ہے اسی لئے اس حصے میں بھی بوتیقہ کے ان مندرجات پر گفتگو کی گئی ہے جو پہلے حصے میں شامل نہیں کیے جا سکے فنکارانہ نقالی عرستو نے افلاتون کی اس بات کو تسلیم کیا کہ سارے فنونِ لطیفہ فطرتاً نقالی ہوتے ہیں لیکن یہ نقالی سطحی نوعیت کی حامل نہیں ہوتی یا دوسرے الفاظ میں یہ کیمرے کی تصویر کی طرح اکاسی یا نقل نہیں ہوتی بلکہ اشیاء کی مصورانہ پیشکش ہوتی ہے جس کو وہ زندگی کی تخلیق یا تصوراتی تعمیر نو کا نام دیتا ہے اس تخلیقی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے وہ مزید کہتا ہے کہ جب شاعر کسی شئے کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے من میں متعلقہ شئے جس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک پیکر یا تصویر کو جنم دیتا ہے یہ پیکر اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے بعد میں جبکہ وہ شئے اب اس کے سامنے نہیں ہوتی وہ ذہن میں بسی تصویر کو دوبارہ اجاگر کر کے اسے کاغذ یا کہنوس پہ اتارتا ہے حواس کی مدد سے حاصل کیے گئے تجربے یا تاثر یا تصویر کو اپنے باطن کے تخلیقی جوہر کی مدد سے فنپارے میں ڈھال کر ایک نئی تخلیقی حقیقت کو جنم دیتا ہے جسے ہم فنپارہ کہتے ہیں اور جس کو دیکھ کر ہمیں خوشی یا مسررت اور لطف حاصل ہوتا ہے یعنی یہ تخلیقی عمل یا جوہر کی قوت ہی ہے جو قابل نفری اشیاء کو بھی ایسی بنا کر پیش کرتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ہماری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے شائرانہ نقالی پر افلاتون کا سب سے اہم اعتراض یہ تھا کہ وہ ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہے اس کی تردید کرتے ہوئے عرستو کہتا ہے کہ وہ ہمیں دور نہیں حقیقت سے قریب تر لے آتی ہے اگر حقیقت خیال میں مزمر ہے جیسا کہ افلاتون کہتا ہے تو پھر شائرانہ نقالی یا شائرانہ پیشکش تو اسی حقیقت کی تصویر ہوتی ہے وہ اسی کی اکاسی کرتا ہے فنپارہ اسی خیال میں بسی حقیقت کی تصویر ہوتا ہے پھر وہ حقیقت دور کیوں کر ہو سکتا ہے یہی تخلیقی عمل شائر کو فلسفے کی معاقر دنیا میں عزت و بقار کی مسند فضیلت پر متمکن کرتا ہے نقل کی جبلت بقول ارستو انسان کو بچپن سے قدرت نے وضیعت کی ہوتی ہے یہ ایک نادر تحفہ ہے جو قدرت کی طرف سے انسان کو ہوتا ہے اس سے ہمیں لطف حاصل ہوتا ہے نقل کا یہ منصب انسان زبان کی وساطت سے انجام دیتا ہے مطلوبہ تأثر سرح حاصل کرنے کے لیے انسان کو کئی لسانی طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں زبان کی وساطت سے ہی وہ اشیاء اس طرح پیش کرتا ہے جیسی اس کے حواس کو نظر آتی ہیں اور شائرانہ نقل کے لیے سب سے مناسب اشیاء اگر کوئی ہیں تو وہ عمل کرتے یا تجربوں سے گزرتے یا کام کرتے ہوئے انسان ہیں عمل سے مراد صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ خیالات و احساسات و جذبات کی روانی بھی ہے نقل کا مطلب چونکہ کام کرتے ہوئے انسانوں کے عامال کو پیش کرنا ہے اس لیے انسانوں کی اقسام کے اعتبار سے نقل کو بھی تین قسموں میں ترتیب دیا جا سکتا ہے یعنی جیسے وہ ہمیں زندگی میں نظر آتے ہیں یا تو ہم انہیں ویسا ہی بنا کر پیش کریں یا اس سے برتر یا پھر جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے کم تر دکھایا جائے چنانچہ علمیہ اور رزمیہ نظم انسان کو جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے بہتر بنا کر پیش کرتی ہے یہ انسانوں کی حالہ قسم کی قرار پاتی ہے تربیہ دوسرے قسم کے انسانوں کے اعمال کو پیش کرتی ہے یعنی حقیقی زندگی میں انسان جیسے نظر آتے ہیں اس سے کم تر بنا کر پیش کرتی ہے اسے ہم انسانوں کی گھٹیا قسم قرار دے سکتے ہیں تیسری قسم کے بارے میں عرصتو کچھ نہیں کہتا لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کی مراد ڈرامے یا شائری میں انسانوں کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے جیسے وہ حقیقی زندگی میں نظر آتے ہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اس قسم کی شائری یا ڈرامے کو حقیقت بنگاری سے منصوب کیا جا سکتا ہے بوتیقہ میں عرصتو نے اگرچہ شائری اور فنون لطیفہ کے دوسرے پہلوں کو بھی موضوع بنایا ہے لیکن حقیقت میں اسے اگر کسی موضوع پر لکھی بنیادی کتاب کرا دیا جا سکتا ہے تو وہ علمیہ ہی ہے یہی وہ موضوع ہے جس پر وہ ہمیں تفصیل سے بحث کرتا نظر آتا ہے چنانچہ علمیہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ چنانچہ علمیہ مزین اور جملہ فنی محاصن سے آراستہ زبان میں ایک ایسے عمل کی نقل ہے جو سنجیدہ مکمل اور ایک مناسب حجم کا حامل ہو یہ محاصن شیر ڈرامے کے مختلف حصوں میں عمل نہ کہ بیانیاں کے صورت میں پائے جاتے ہیں جو رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر ان کی تحارت کا باعث ہوتے ہیں اس تعریف سے علمیہ کے بارے میں جو اہم مباحث جنم لیتے ہیں انہیں یوں پیش کیا جا سکتا ہے علمیہ عمل کی نقل ہوتا ہے یہ جس عمل کی نقل کرتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے نہ کی مزاہیہ بھدہ یا پیش پا افتادہ یہ نقل مکمل ہوتی ہے یعنی جہاں تک ہجم کا تعلق ہے وہ مناسب اور اتناہی طویل ہوتا ہے جو اچھی سے بری اور بری سے اچھی تقدیر کے تبدل کے لیے ضروری ہے یعنی خوشی سے غم اور غم سے خوشی تک کا سفر جس میں بہوسن خوبی انجام تک پہنچے تقدیر کا یہ تبدل ایسے واقعات کے ذریعے انجام پذیر ہوتا چاہیے جو ضرورت اور ممکنات کے اصولوں کے این مطابق ہوں نقل مزین اور آراستہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے یعنی ایسی زبان کے ذریعے جس میں ردیف و خافیہ ہمہہنگی اور نغمگی ہوتی ہے نقل عمل کی صورت میں ہوتی ہے نہ کہ بیانیاں کی صورت میں تاکہ اسے سٹیج پر پیش کیا جا سکے نہ کہ محض کسی ایک زبان میں ادا کیے گئے بیان کی صورت میں جیسا کی رزمیہ نظم میں ہوتا ہے عرستو یہاں پیشکش کے دکھائی دینے والے لوازم جیسے کہ لباس سینری یا مناظر مشینی آلات یا ساز و سامان یہاں تک کہ موسیقی اور زبان کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کیونکہ یہ سب ڈرامائی نقل کے لئے ضروری ہوتے ہیں علمیہ چونکہ عمل کی نقل ہوتا ہے اور نقل کے لئے کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کرداروں میں امتیازی کرداری خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عمل کا تعیون کر سکیں یہ عمل سوج بوج رکھنے والے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے جو سوچنے سمجھنے کی قوت رکھتے ہوں اور کسی بھی صورتحال میں مناسب رد عمل کا مظاہرہ کر سکے ارستو کا نظریہ عمل بھی ایک مخصوص نوعیت رکھتا ہے اس سے مراد کوئی مہم واقعات یا جسمانی سرگرمی نہیں ہے بلکہ وہ فکری اور باطنی محرک یا سبب مراد ہے جو واقعات و مہمات کو جنم دیتا ہے اور یہ ایک اندرونی یا داخلی تحریک ہوتی ہے جو خارجی عمل کی شکل میں صورت پذیر ہوتی ہے اسی داخلی تحریک یا قوت جو خارجی عمل کو جنم دیتی ہے کو پیش کرنا عالمی کا مدہ اور مقصد ہوتا ہے آدمی زندگی کی بدلتی صورتحال کے جواب میں عمل کرتا ہے ہر بار ایسا کرنے سے پہلے اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے موجودہ صورتحال میں وہ کس کا انتخاب کرے اور کس کو ترک کر دے یہ صورتحال فکر اور کردار کی ضرورت کو جن دیتی ہے چنانچہ فکر اور کردار دونوں مل کر انسانی عمل کا تائین کرتے ہیں جو بالاخر فتح شکشت پر منتج ہوتا ہے فکر انسانی ذہن کی وہ خصوصیت ہے جو اس میں معقولیت کو جن دیتی ہے عرستو کے مطابق یہ قوت ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ موجودہ یا درپیش صورتحال میں کیا ممکن اور ضروری ہے فکر میں وہ سب تاثرات شامل ہیں جو زبان یا گفتار یا کلام سے پیدا ہوتے ہیں ان کی زیلی شاخیں ثبوت اور تردید ہیں کردار وہ اخلاقی مقصد کی نقاب کشائی کرتا ہے یہی انسان کو بتاتا ہے کہ اسے کن اشیاء کا انتخاب اور کن کو ترک کر دینا ہے اس میں انسانی ارادہ جذبہ اور ذہنی اندرون کی اغدہ کشائی ہوتی ہے پلوٹ اور کردار نگاری ارستو علمیہ کو نقل قرار دیتا ہے لیکن یہ نقل انسان کی نہیں عمل اور زندگی کی نقل ہوتی ہے اور زندگی بزاتے خود عمل میں وجود رکھتی ہے اور اس کا اختتام بھی عمل کے کسی نہ کسی طریقے سے یا تخدیر کا تبدل اور شناخت کے مناظر جو علمیاتی احساسات اور جذبات کو بیدار کر کے ان میں شدت پیدا کرے وہ پلوٹ ہی کا حصہ ہوتے ہیں اس طرح کردار جس صورتحال کے پس منظر میں عمل کرتا ہے وہ بھی پلوٹ ہی فراہم کرتا ہے کردار عمل کے ماتحت ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل کی ہی پیدا وار ہوتا ہے عمل کے بغیر ہم ڈرامے کے وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتے عمل ہی ڈرامے کا امتیازی نشان ہے اور یہی اس کے پورے کارگہے میں ترتیب و تنظیم برقرار رکھتا ہے اس پوری بحث کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ارستو کردار کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ کرداروں کے بغیر علمیہ ہو سکتا ہے تو شاید اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ کردار علمیہ کو جنم نہیں دیتے وہ معاملت کرتے ہیں یا ممکن ہے یہ کہہ رہا ہو کہ کرداروں کا انسان ہونا علمیہ کے لئے ضروری نہیں بہرحال کچھ بھی ہو وہ علمیہ میں کرداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ کرداروں کے بغیر علمیہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب عمل علمیہ کی شہرگ ہے تو عمل بغیر عمل کرنے والے کے کیوں کر ممکن ہو سکتا یہ ضرور ہے کہ کردار عمل کے تابع ہوتا ہے عمل کی جگہ اگر پہلی ہے تو اس کی دوسری جیسا کہ ابھی کہا گیا عرستو پلوٹ کو علمیہ کی شہرگ قرار دیتا ہے وہ اس کی جان ہے جبکہ کرداروں کی اہمیت اس کے بعد ہے وہ انہیں دوسری حیثیت اتا کرتا ہے پلوٹ سے اس کی مراد واقعات کی ترتیب و تنظیم اور ساخت ہے واقعات کے بغیر علمیہ نہیں ہو سکتا ہم تقریروں کی وساطت سے چاہے کرداروں کو بیان کر دیں لیکن اس سے وہ تاثر نہیں ہو سکتا جو علمیہ کے لئے ضروری ہے واقعات کی ڈرامائی ترتیب علمیہ میں تاثر پیدا کرتی ہے پلوٹ کو اولیت اور کرداروں کو دوسری حیثیت عطا کرنے کے پسے پشت وہ سماجی حالات کار فرماتے جو اس دور کے یونان کا ترہی انتیاز تھے عرصتوں کے زمانے میں یونانی عوام ایک ایسے نظام حیات پر یقین رکھتے تھے جس میں جاتا تھا اس طرح کے فکری نظام حیات میں کسی ایسے انسان کے وجود کو ممکن نہیں سمجھتا تھا جو قدرت کی طاقتوں سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتا ہو چنانچہ اس کا حصر عدب اور فنون لطیفہ پر پڑھنا نا گزیر تھا اس وجہ سے بھی یونانی ڈرامے انسان رومانویت نے انسان کی انفرادیت پر زور دیتے ہوئے ان داخلی استصادمات کو موضوع بنایا جو رومانی عدبی روایت کا بعد میں طرح انتیاز بنے پلوٹ کی ساخت پلوٹ چونکہ علمیہ کا بنیادی اور اہم حصہ ہے اس لئے ارستو بوتیقہ میں اسے تفصیل کے سیاد بیان کرتا ہے پلوٹ نہ صرف مکمل بلکہ سالم بھی ہونا چاہیے اس کی ترتیب آغاز درمیان اختتام کے حصولوں کے مطابق عمل میں آنی چاہیے یعنی پلوٹ کا آغاز ایسا ہو کہ اس سے پتا چل جائے آغاز سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے آغاز سے درمیان تک پیش اپنے سے پہلے کے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے درمیان کے بعد کوئی نیا واقعہ پیش نہ کیا جائے درمیان کے بعد اختتام تک ان سارے واقعات کو اپنے انجام کے ساتھ ہی ڈرامے کے مجموعی انجام سے بھی ہمہاں کیا جانا چاہیے پلوٹ کے مختصر اجزہ میں عزوی اتحاد اس حد تک ہونا چاہیے کہ اگر ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو پلوٹ منتشر ہو جائے اس لئے پلوٹ میں جتنے بھی واقعات کو شامل کیے جائے انہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے تاکہ ان میں توازن برقرار رہے پلوٹ کا ایک مناسب حجم بھی ضروری ہے یعنی نہ زیادہ طویل ہو اور نہ زیادہ مختصر مناسب حجم سے مراد یہ ہے کہ جس میں ہیرو کو ممکن اور ضروری واقعات سے گزرتے ہوئے اچھی سے بری اور بری سے اچھی تقدیر سے ہم کنار ہوتے ہوئے دکھایا جا سکے واقعات کی ترتیب ان کے تأثر کے اعتبار سے ہونا ضروری ہے تاکہ تأثراتی ارتقاء ممکن ہو سکے یعنی ہر آنے والا واقعہ پہلے کے واقعے سے زیادہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھے قانون ممکنات اور ضروریات کی پلوٹ پر حکمرانی ہونا ضروری ہے جو بھی واقعات چنے جائیں وہ نہ صرف صورتحال کے مطابق ہونے چاہیے بلکہ ممکن بھی ہوں علمیہ میں ایسے پلوٹ کو اچھا تصور کیا جاتا ہے جو منشا کی ضد اور شناخ پر منتج ہو یعنی ایک طرف تو کردار جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا عمل اس کی نفی کرے یا نتیجہ اس منشا کے برقس برامد ہو اور دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہیرو کی وہ کون سے غلطی تھی جس نے اس کی اچھی نیت اور منشا کے باوجود نتیجہ بالکل الٹ دیا ہے یہ نتیجہ پلوٹ کی اندرونی ساتھ سے اُبھرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی وہ حیران کر دینے والا بھی ہو حیران اس لیے کہ جو سوچا گیا تھا جو کرنے کی منشا تھی نتیجہ اس کے بلکل برقس ہوا ایک بہتر تعمیر کردہ پلوٹ ایک ہی مسئلے کو موضوع بناتا ہے اس میں عزوی وحدت ہونا ضروری ہے یعنی ایک حصہ بھی بدلنے یا نکال دینے سے پلوٹ کا تانہ بانہ بکھر جانا چاہیے غیر ضروری واقعات یعنی جن کی غیر حاضری سے پلوٹ پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو انہیں نکال باہر کرنا چاہیے سارے مشمولہ حصوں کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ ان سے عزوی وحدت کو تقویت ملے اور ان کی سالمیت اور تکمیلیت کو ممکن پیچیدگی یا الجھاؤ کا عمل داخلی پلوٹ میں وہاں تک ہوتا ہے جہاں سے مسئلے کی شناخت کی حدود شروع ہوتی ہیں یعنی جہاں سے مسئلے کے الجے ہوئے دھاگے سلجنے لگتے ہیں اسی طرح حل یا سلجھاؤ کی حدود صورتحال کی تبدیلی سے لے کر پلوٹ کے اختتام تک محیط ہوتی ہے علمیہ کے مقاصد عرستو کی پیش کردہ علمیہ کی تعریف کہ جس حصے پر سب سے زیادہ بحث و مبایسہ ہوتا چلا آیا ہے وہ حسب زیل ہے رحم و خوف کے جذبات کے ذریعے جذبات ی طہارت ممکن بنانا عرستو اس سلسلے میں کتھارسس کی جس اسطلاح کو استعمال کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی وہ کہیں وضاحت نہیں کرتا ہمارے زیادہ تر ناقدین جنہوں نے عرستو کے مقالوں کو بحث کا موضوع بنایا ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ علمیہ خوف اور رحم کے جذبات اُبھار کر طہارت کے ذریعے ہمیں اخلاقی اعتبار سے بہتر انسان بنانے کا خواب دکھاتا ہے لیکن استعصر کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ناقدین کے درمیان شدید اختلاف ہے علمیہ کو اسٹیج پر ہوتے ہوئے دیکھ کر ناظرین کے باطن میں ہمدردی اور خوف کے جذبات کس طرح پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی ہمارے ناقدین نے واضح کرنے کی کوشش کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تھیئٹر ہال میں بیٹھے ہوئے ناظرین علمیہ کے ہیرو کو جو ایک اچھا اور ان سے بہتر انسان ہے علمناک صورتحال سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اس سے رحمدلی اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں افسوس صد افسوس ایک اچھا انسان کن حالات سے دو چار ہے وہ ہرگز ہرگز اس طرح کے اندوہناک انجام کو نہ پہنچنا چاہیے تھا پھر اس کے فوراں بعد وہ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے اچھے یا برطر انسان نہیں ہیں یہ احساس خوف پیدا کرتا ہے چنانچہ ہمدردی اور خوف کے یہ جذبات مل کر ناظرین کی جذباتی تحارت کا موجب بنتے ہیں جو انہیں لطفی فراہم کرتی ہے چنانچہ ڈراما ختم ہونے پر ناظرین جب تھیٹر ہال سے باہر آتے ہیں تو اس سے بہتر انسان بن چکے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ تھیٹر ہال میں داخل ہوتے وقت تھے علمیے میں لطف اس لئے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سادیت پسند قسم کے انسان ہیں جنہیں دوسروں کے دکھوں سے لطف حاصل ہوتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی جذباتی تحارت ہمارے لئے تسکین کا وائس ہوتی ہے جو بالاخر ہمیں لطف و انبساد کی دولت بیش بہا سے مالا مال کر دیتی ہے علمی کا ہی رو اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عرستو کہتا ہے کہ جہاں تک تقدیر کے تبدل کا تعلق ہے علمی میں کسی نیک صیرت انسان کو فارغ البالی کی حالت سے بدحالی کی حالت میں مبدل ہوتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے اس سے ہمیں محض صدمہ ہوتا ہے نہ ہی ایک برے آدمی کی بدوقتی کو خوش بختی میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھانا چاہیے کیونکہ علمی کی روح کے اس سے زیادہ منافع اور کوئی شایع نہیں ہے اس میں علمی کی ایک ہمدردی اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور نہیں اس میں کسی انتہائی قسم کے رقیب کا زوال دکھایا جانا چاہیے اس طرح کا پلوٹ بے شک اخلاقی احساس کی تسکین کا باعث تو ہوتا ہے پر یہ ہمدردی اور خوف کے جذبات پیدا نہیں کرتا کیونکہ ہمدردی اس بدنصیبی سے پیدا ہوتی ہے جس کے ہم سزاوار نہیں ہوتے اور خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے جیسے انسانوں کی بدبختی کو عمالاً واقع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان توضیحات کے بعد اب ان دو انتہاؤں کے بیچ کا کردار باقی بچتا ہے یعنی ایک ایسے آدمی کا کردار جو اپنی اچھائی اور انصاف پسندی کے لیے بہت مشہور نہ ہو اور جس کی بدنصیبی اس کے کسی گناہ یا فطری گراوٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی ذاتی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے واقع ہوتی دکھائی دیتی ہو وہ لازمی طور پر ایڈیپس اور تھیسسٹ یا ان جیسے خاندانوں کے چشم و چراغ ہونا چاہیے پیش کیے گئے بوتیقہ کے ان اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے کہ علمیہ کے مرکزی کردار کی تشکیل علمیہ کے مقاصد کی روشنی میں کی جاتی ہے وہ چونکہ علمیاتی عمل کو انجام دینے والے کرداروں کا سرگروہ ہوتا سے بلند سنجیدہ عظمت و حرمت رکھنے والا ہونے کے باوجود ایک ایسا آدمی ہو جو دوسروں کی مصیبت میں اپنی مصیبت دیکھے یا دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے وہ نہ تو مکمل طور پر نیک صیرت ہو نہ مکمل طور پر رقیب اس کی بدنصیبی اس کے اپنے کرداروں کی کسی کمی یا کسی قیافے کی غلطی یا دوسری اخلاقی دماغی یا عقلی کمزوری کی وجہ سے ہو ارستو اس کے لئے ہمرشیہ یا علمیاتی کمزوری یا خامی کی اسطلاع استعمال کرتا ہے یہاں اس بات کو بھی ذہر میں رکھنا ضروری ہے کہ علمیہ کے ہیرو کا جو تصور عرستو نے علمیہ میں پیش کیا ہے اس میں اب خاصی تبدیلی واقع ہو چکی ہے عرستو کے سنجیدہ بلند اور برطر انسان کی جگہ عام آدمی نے لے لی ہے اسی طرح علمیہ کی دوسری اقسام بھی ابر آئی ہیں جیسے مذہبی علمیہ نفسیاتی علمیہ اور فنی اعتبار سے خاصی عصد پیدا ہو گئی ہے اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بوتیقہ کی اہمیت آج بھی اتنی ہے جتنی اس زمانے میں رہی ہے نظریہ تربیہ عرستو اگرچہ بوتیقہ میں تربیہ کا کئی جگہ ذکر کرتا ہے لیکن تفصیلا وہ اسے کہیں بیان کرتا نہیں ہے عرستو نے اسے بلکل ہی نظر انداز کر دیا یہ ممکن نہیں ایسا لگتا ہے کہ بوتیقہ کا وہ حصہ جس میں تربیہ کا تفصیلا ذکر تھا ہم تک نہیں پہنچا شاید وہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا تاہم جو حصہ ملتا ہے اس سے اتنا تو اندازہ لگایا ہی جا سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈرامی کی کم تر قسم گردان تاہ ہے کیونکہ اس میں انسانوں کو اس سے کم تر بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں بوتیقہ کے پانچ میں باب میں اس کی یہ ضروری نہیں کہ کم تر انسان برے بھی ہوں مزا بدصورتی کی محض ایک زمنی شاخ ہے یہ اس کمی یا بدصورتی میں ہوتا ہے جو تکلیف دے یا اکتباہ کن نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا تربیہ اخلاقی اعتبار سے کم تر انسانوں کو پیش کرتا ہے جو ضروری نہیں ہے برے بھی ہوں لیکن ان کی کمزوریاں مزاہ پیدا کرتی ہیں تربیہ کسی بدصورتی کمی یا کمزوری کی نمائندگی کرتا ہے یہی بدصورتی یا کمی مزاہ پیدا کرتی ہے اور ہمیں ہساتی ہے تربیہ ہمیں کینا باغز یا درد پیدا نہیں کرتا بلکہ علمیہ کی طرح جذباتی تحارت کا موجب بنتا ہے ایک جگہ ارستو لکھتا ہے تربیہ ایک مزاہیہ اور نامکمل عمل کی نقل ہے جو لطف و انبساط اور ہسی کے ذریعے جذباتی تحارت کو ممکن بناتا ہے مزاہ اس کی ماں ہے ارستو کی نظر میں علمیہ اور تربیہ دونوں آفاقی جذبات سے تعلق رکھتے ہیں تربیہ ہسی پیدا کرتا ہے جبکہ علمیہ رحم اور خوف کے جذبات پیدا کرتا ہے علمیہ علمیاتی کمزوری کو لفظی معنوں میں برت تربیہ علمیاتی کمزوری کی نقل اتارتے ہوئے اس کی حیت بگاڑ کر استہزا پیدا کرتا ہے یہی علمیہ اور تربیہ کا درمیانی فرق ہے تربیہ نگار کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو کوئی جسمانی بدحیتی کمی یا کمزوری عطا کرے لیکن اسے اس بات کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اثر تکلیف دے یا خوفناک نہ رحم پیدا کرنے والے واقعات کی جگہ اسے مزاہ پیدا کرنے اور ہسنے ہسانے والی صورت حالات برتنی پڑتی ہے عدم تناسب اور بے جوڑ پن کے اناثر اس میں داخل ہو کر تربیہ کا اثر پیدا کرتے ہیں مجموعی طور پر اس سبق میں بوتیقہ کے انصول زوابط پر روشنی ڈالی گئی ہے جو پہلے حصے میں شامل نہیں کیے جا سکے یہاں ارستو سب سے پہلے افلاتون کے اس خیال سے اختلاف کرتا ہے کہ سارے فنون لطیفہ فطرتا نقالی ہونے کی وجہ سے تیسرے درجے کی شئے ہوتے وہ انہیں اشیاء کی مصورانہ پیش یا زندگی کی تصوراتی تعمیر نو قرار دیتا یہ تصوراتی تعمیر نو جب فنپارے کا روپ اختیار کرتی ہے تو اس سے ہمیں مسررت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے قابل نفری انشیاء بھی ہمیں اچھی لگتی ہے یہ شائرانہ نقالی ہمیں حقائق سے دور لے جانے کے بجائے ان سے قریب تر کر دیتی ہے نقالی کی یہ جبلت انسان کو قدرت کی طرف سے ملنے والی ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا بوٹیقہ کا تعلق بنیادی طور پر چونکہ علمیہ سے ہیں اس لئے عرستو اس میں پلوٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ اسے علمیہ کی شہرک قرار دیتا ہے کرداروں میں بھی امتیازی خصوصیات کا ہونا اگرچہ ضروری ہے پر ان کی جگہ پلوٹ کے بعد ہے پلوٹ کے مکمل اور سالم ہونے کے ساتھ آغاز درمیان اور اختتام کے اصولوں کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے اس کے مختلف حصوں میں عزوی اتحاد ہونے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے جو اس کی کامیابی کی دلیل ہے علمیہ کا مقصد بڑا عظیم ہے یہ رحم اور خوف کے جذبات اُبھار کر جذباتی طہارت کا موجب بنتا ہے جو ایک سال سماج کے لیے بہت ضروری ہے مزا بھی یہی کام کرتا ہے